نتش جی آپ کو نیوز ایٹی نیٹ ورک کو یہ انٹرویو دینے کا بہت بہت دھنیواد ہمارے بیس چینل کے مادھیم سے آپ پورے دیش میں دیکھے جائیں گے کشمیر سے کنیا کماری تک میرا پہلا سوال نتش جی آپ سے ایک پسنل سوال ہے پچھلے قریب تین چار سال سے آپ نے میڈیا کو کوئی انٹرویو نہیں دیا کہیں آپ دکھائی نہیں پڑے کسی نے آپ سے سوال نہیں پوچھا یا آپ نے ایسی چپی کیوں ساتھی ہوئی ہے ہم نے کوئی چپی ساتھی نہیں ہم تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور میڈیا کی نظر میں جو بھی کام آتا ہے اس پر میڈیا کی ریپورٹ ہوتی ہے یا ان کی پرتکریہ ہوتی ہے لیکن الگ سے کوئی انٹرویو دینا وہ میرے سبحاؤ کا انگ ہے نہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ انٹرویو دیتے ہیں اس کا ایک کارن ان کا یہ بھی رہتا ہے کہ ان کا جارہ پرچار ہو تو میری کوئی پرچار میں دلچسپی نہیں ہے میری دلچسپی کام میں ہے اس لئے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی میڈیا سے ہم الگ رہتے ہیں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگ سنباد اس میں سارے میڈیا کے لوگ موجود رہتے ہیں اس کے بعد باتشیت کرتے ہیں وہ جو بھی پوچھنا چاہے پوچھے یا کسی بھی پروگرام میں تو کوئی ان کو الگ کر کے ہم کام نہیں کرتے آپ کا جو الائنس ہے موڈی جی کے ساتھ اس وقت آپ بیہار کا ماحول کیسے دیکھتے ہیں اس چناو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور بیہار میں چہرہ کون ہوگا موڈی یا پھر نیتش کمار دیکھیں جہاں تک ماحول کی بات ہے یہ ایک ہوتا ہے صحیح معنی میں جو ایک ماحول ہوتا ہے جو گراؤنڈ لیول پر ہوتا ہے لوگوں کے من میں کوئی بات ہوتی ہے اس کے آدھار پر اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ لوگ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاں تک اگر آپ جاننا چاہتے ہوں کہ بیہار میں واسطوک ماحول کیا ہے تو یہ انڈیا کے پکش میں اور جہاں تک سوال ہے ہم لوگوں کا تو انڈیا کے ساتھ ہیں اور موڈی جی کا نیترت تو ہے ان کو پھر سے پردھان منتری بننا ہے اس لکش کے ساتھ انڈیا کے تمام لوگ ان کا صحیح کر رہے ہیں تو اس لیے کوئی الگ سے بات نہیں ہے یہ تو پورے دیس کا چناؤ یہ کوئی راجی کا چناؤ نہیں ہے یہ راشتری چناؤ ہے لوگ سبھا کا چناؤ تو لوگ سبھا کے چناؤ کے لیے لیڈرسپ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے موڈی جی کی لیڈرسپ ہے اس لیے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی کنفیوجن نہیں ہونا چاہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ موڈی جی کا ہے چناؤ لوگ سبھا کا ہے تو انہی کے چہرے سے آپ لوگ یہاں پر لڑیں گے ہاں بالکل اور ہر راجی کی اپنا ایک یوگدان ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اب جیسے بیہار کا ہے تو بیہار میں جو کچھ بھی راستی اس طرح پر موڈی جی نے کیا یا ان کی جو چھوی ہے یا ان کے کام کی چرچہ ہے ان کی باتوں کی چرچہ ہے وہ ایک مکھ پہلو ہے لیکن اس کے علاوے اگر آپ کسی بھی راجی میں جائیے خاص کر کے بیہار میں آپ دیکھیں تو بیہار میں بھی جو کام ہو رہا ہے وہ بھی لوگوں کی نجر میں ہے تو یہ دونوں مل کر کے جو کندر کا کام ہے اور راجی کا کام ہے دونوں مل کر اس نے ایک اچھا ماحول بنایا ہے تو نتیجہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چناؤں میں سب سے بڑا مددہ کیا ہوگا کیا آپ لوگ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے اور یا پھر راشترواد کی دیکھیں مکھ مددہ جو کچھ بھی ہے ڈیولپمنٹ ہم لوگوں نے بیہار میں شروع سے ہی جب سے دوہجار پانچ کے نومبر میں بیہار کی لوگوں نے ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا ہے اور تب سے لے کر آج تک وکاس کا کام اور صرف ہم وکاس کی بات نہیں کرتے ہیں نیای کے ساتھ وکاس کی بات کرتے ہیں growth with justice اور اس کا مطلب ہے ہر علاقے کا وکاس اور سماج کے ہر طبقے کا وکاس اس کو نیای کے ساتھ وکاس کرتے ہیں جب ہم لوگ نکلے تھے نیای یاترہ میں دوہجار پانچ میں تو اس سمیں بھی ہم نے یہی بات رکھی تھی لوگوں کے سامنے اور لوگوں نے موقع دیا کہ ہمارا لقش ہے نیای کے ساتھ وکاس کا اور کندر نے بھی جو دیش کے وکاس کے لیے یا دیش کی مہتتہ کو بڑھانے کے لیے جو کام کیا ہے وہ ابھی لوگوں کے سامنے تو یہ دونوں کو ملا کر ہی ہم لوگ بیہار میں ابھیان چلا رہے ہیں اور مجھ کو پورا بھروسہ جو میری تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے اس کے حساب سے تو مجھ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں کوئی کٹھنائی ہے اگر آج آپ دیش میں دیکھیں تو جو کیمپین چل رہا ہے وہ کافی پسنل ہے نامدار کامدار دمدار داگدار اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں بالا کوٹ کی سٹرائکس ہوئی ہیں ائر سٹرائکس ہوئی ہیں اس کے بعد سے کچھ ماحول راشتروات کی اور بڑھا ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ دیش میں ایک راشتروات کے بدے پر یہ چناؤ ڈیسائیڈ ہوگا اس پر لڑا جائے گا راشتروات تو ایک مولک چیز ہے راشت کے ہر ناغری کو اپنے دیش کے پرتی راشت کے پرتی ایک پریم کا اور سردھا کا بھاؤ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کوئی کسی بھی ویچار دھارہ کے عویقتی ہو کسی بھی ویچار کو مانے لیکن جہاں تک دیش کا سوال ہے اس کے پرتی تو سمرپن سب کا ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ایک جو آتنک وادی حملے کے سکار ہوئے ہمارے سی آری پی اپ کے جوان اور اس کے بعد جو کچھ بھی پورے دیش کا محول بنا اور پھر جو کیندر کے نرنے کے بعد جو آگے کارروائی ہوئی ہے اس کو لے کر لوگوں کے من میں ایک سنتوز کا بھاؤ ہے تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے اور دیش ایک ایسا چیز ہے راست ایک ایسا چیز ہے کہ اگر اس پر کسی بھی پرکار کا آکرمن ہو یا کسی بھی پرکار کا خطرہ دکھائی پڑے باہر سے تو پورا دیش ایک جوٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک کوئی وہ راجنیتک بات نہیں ہے اور جن کے ہاتھ میں آج نترتو ہے اس کا سریع ان کو جاتا ہے تو اس کے لیے تو لوگوں کو مدی جی کے پرتی ایک جس کو کہیے کہ سممان کا بھاؤ ہے اس کارکرم سے لیکن اور کسی کو ایسا لگتا ہو کہ بھائی اس کے چلتے ان کی استطیع اور بہتر ہو رہی ہے تو اس کو لے کر کئی طرح کی بات کہتے ہوں گے لیکن وہ لوگوں کو پسند نہیں دو ہزار چودہ میں جب موڈی جی آئے تھے تب اس وقت کرپشن کا ماحول تھا گھوٹالے کا ماحول تھا تو ان مددوں کو لے کر انہوں نے اپنے لیے ایک منڈیٹ مانگا اچھے دن کا وعدہ بھی کیا آنے والے سمیں میں نیشنل سطر پر آپ دیکھیں تو آج بھی بات وہی ہو رہی ہے وہی کرپشن کانگریس کا جو کی پہلے پانچ سال اب تو پچھلے پانچ سال سے موڈی جی کی سرکار ہے تو اپنے جو ان کے اچیومنٹس ہیں اس کو سامنے رکھنے کے بجائے بات ابھی بھی پرانے زمانے کی ہو رہی ہے نہیں دیکھیں یہ جو چھناؤ کا ماحول آتا ہے اس میں کچھ اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں ایک دوسرے پر عروپ لگانا اور یہ ببن دلوں میں یہ چلتا رہتا ہے لیکن مکھے چیز یہ ہے کہ مول بات یہی ہے کہ آپ کو افسر ملا تو آپ کا جو اچیومنٹ ہے آپ کی جو اپلپ دی ہے وہ لوگوں کے لئے سب سے مہتپون بات ہے ویسے تو بولنے کے لئے تو بہت کچھ لوگوں کو بولنا ہے یہ جو مشن شکتی ابھی ہوئی اس میں پردھان منتری جی نے پورے دیش کو سمبودھت بھی کیا اس پر آپوزیشن کا ماننا یہ تھا کہ یہ اس وقت کرنے کی ضرورت کیا تھی جب الکشنیت تپاس تھے دیش کو سمبودھت کرنے کی کیا ضرورت تھی اس میں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے جو ہے اس کو راشتربات کے اور لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں جو کی زمین کے اصلی مددیں ہیں یہ دیکھیں اگر دیش کی طاقت بڑھ رہی ہے یہ جو سپیس میں کوئی سیٹیلائٹ ہے اور اس کے دوارہ اپنے دیش کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اور ایسی جانکاری ہو تو اس کو ہٹ کرنے کے بھی طاقت اپنے پاس ہو گئی اور یہ دنیا میں چوتھا دیش ہے جس کے پاس یہ طاقت ہو گئی تو اس میں تو خوشی ہے اپنے ویگیانکوں کے پرتیہ سممان کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی سپیس سائنس میں اتنے اب ویگیانک اور یہ سب کو معلوم ہیں کہ ہمارے ویگیانک بہت ہی یوگی ہیں اور سمرپت بھاؤ سے اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ بھی ایک ایچیومنٹ تو ایچیومنٹ ہے تو پورے دیش کا ایچیومنٹ ہے ویگیانکوں کے بدولت ایک طرح سے دیش کی رکشہ کا ایچیومنٹ ہے اور وہ ایسی استیتی میں دیش کا جو نترت کرتے ہیں پردھان منتری ہے اگر ان کی طرف سے کہا گیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی بات کا مددہ بنانا چاہی راحل گاندھی ویگیانکوں کو تو بدھائی دے رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ اس دن تھییٹر ڈے انہوں نے قرار دیا کچھ لوگوں کی عادت ہے اس طرح کی بات کرنا ویقتیت روپ سے پرہار کرنا ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں مانتے ہیں اور ویقتیت روپ سے ہمارا دیش کے رابع دوہجار چودہ میں تو ہم لوگ خلاب تھے ہم تو الگ تھے لیکن ویقتیت روپ سے کوئی بات کرنا ویچارک بات کرنی چاہیے اگر کوئی ویپکش ہوئے ہیں سوہبابک ہے ویپکش کو بھی چناؤ لڑنا ہے اور ویپکش کا بھی دعویٰ ہوگا کہ جنتہ ہمارا سمرتن کرے گی تو یہ سب بات کوئی ایسی بات نہیں لوگ تنتر میں تو یہ سوہبابک چیز ہے لیکن آپ جان لیجئے کہ لوگ یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ بھائی آج جن کے ہاتھ میں ہم لوگوں نے کمان سوپی ہے پانس سال کے بعد اس کو دیکھ کر اس کی سمکشہ کر کے پھر ہم افسر دے سکتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ویرود میں اپنی بات کہتے ہیں ان کو بھی تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یوگ ہیں اب آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے کس پرکار کا الائنس ہے الگ الگ جگہوں پر جو سیچویسن ہے ستھیتی ہے بیہار میں بھی اب دیکھئے پہلے بات چل رہی تھی کہ سی پی آئی بھی رہے گی سی پی ایم بھی رہے گی اب کیا ستھیتی آگئی ہے یو پی میں دیکھ لیجئے سپا بسپا کا گٹ پندھن ہے کانگریس الگ ہے اب کیرلا کی بات دیکھ لیجئے جو نرنے ہوا ہے کہ وہاں سے بھی چناؤ لڑیں گے راہل جی تو وہ ایک کیسی ستھیتی اتپن ہو رہی ہے اب لیف پارٹیز کا کیا کمنٹ ہو رہا ہے تو آپ دیکھئے گا کہیں بھی چاہے دیس کا دکشنی حصہ ہو اتری حصہ ہو پوروی ہو پسچمی ہو سنٹرل پوائنٹ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو وپکش میں ہیں ان کے بیچ میں آپ سی سہمتی بھی ٹھیک سے نہیں پر کہیں نہ کہیں دوہجار چودہ میں جب آپ بھی مودی جی کے خلاف تھے دوسری طرف تھے تو آپ بھی اسی سمو کا ایک حصہ تھے وچار دھارہ کی تحت آج یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ سب ایک ساتھ اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو مودی جی کو ہٹانا ہے اس سرکار کو ہٹانا ہے کیونکہ ان کے جو مدبھید ہے وہ ایک فنڈمنٹل ایڈیولوجیکل لیول پر مدبھید ہے کہ پولوریزیشن کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے موب لنچنگ کی گھٹنائے ہو رہی ہیں گو رکشہ کی باتیں کرتے ہیں تو اس کو لے کر تمام پرابلمز ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ پانچ سال میں مودی سرکار کا کیسے ملیانکن کریں گے آپ دیکھیں ایک بات تو ٹھیک ہے چودہ میں تو بالکل ہم الگ تھے کسی کے ساتھ نہیں ہم لوگوں نے تو بیہار میں جو اپنا چناؤ ابھیان چلایا تھا سب کچھ کیا اور اس سمیں ایک مودی جی کی لہر آ گئی تھی تو ایک دوسری بات تھی لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ بیہار میں ہم لوگوں نے ایک الائنس بنایا اس کا نام کرن ہم نے ہی کیا تھا مہا گٹ بندن آج وہ لوگ مہا گٹ بندن مہا گٹ بندن اب اس میں ہی نہیں تو مہا گٹ بندن کہا ہے گٹ بندن ہو سکتا مہا گٹ بندن کیا ہے لیکن آپ جرہ دیکھ لیجئے کہ انہوں کے آپس کے سمبند کتنا بیٹرنس رہا ہے ایک ایک چیز کو لے کر کے یہ تو ایک بات لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ جو مول ادیس سے ہم لوگ ہم نے بیہار کی سیوہ کی اور بیہار کی سیوہ کی اور ہم نے پرارمب سے کہا ہے کہ ہم نہ کرپسن کے ساتھ کمپرمائز کر سکتے ہیں نہ کرائیم کے ساتھ کر سکتے ہیں اور نہ کومنیلیزم کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ کا سرو سے تھا اب یہ بات دیکھ لیجئے کرپسن کا ایسو آتا ہے ہم نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ آپ لوگ ایکسپلین کر دیجئے آپ کے اوپر جو چارجز آئے ہیں اب تو چار سیٹ بھی دائر ہو گیا ایک الگ کر دے تاکہ ہم لوگ جانے لیکن وہ بھی ایکسپلین نہیں کروا پائے اور پورے میڈیا میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم korruption کے ساتھ کمپرمائز کر رہے ہیں ہم نے نہیں کمپرمائز کیا اور پھر بی جے پی کا آفر آیا اور ہمارے پارٹی کے لوگوں نے اس کو سوکار کیا تو ایک نیا ایلائنس بن کر کے پھر سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں لیکن جو بھی سیوہ کر رہے ہیں آپ اس کو گوھر سے دیکھئے کہ کسی بھی پرکار کا کوئی پریورتن نہیں ہے جو کام کا سلسلہ ہم نے دوہجار پانچ کے نومبر سے شروع کیا وہی ٹرینڈ اور ہم نے دوہجار پندرہ میں کہا تھا سات لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ بھائی نیشنل لیول پر یہ بات ہو رہی ہے تو نیشنل لیول پر کوئی یونیٹی نہیں دکھ رہی ہے اور مدے بھی ٹھیک دھنگ سے سامنے نہیں لا رہے ہیں آپ بھی کرائم کرپشن اور کمیونل یہ تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہیں ساتھ چل رہے ہیں سترہ سے تو ہم نے نہیں دیکھا اور ہم لوگوں کی ملی جولی سرکار ہے لیکن کمیونل کمیونل کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں ہوا پر کہیں نہ کہیں جہاں جو ان کا ایڈیلوجیکل نیریٹیو ہے وہ آج بھی آپ سے تو الگ ہے رام مندر کے معاملے پر آپ کا کیا ویچار ہے ہمارا تو صاف ہے آج سے نہیں ہے انیس سو چھ ہم لوگوں نے کہی تھی کہ common civil court کو تھوپنے کی بات نہیں ہوگی اور تیسرا ہم نے کہا تھا یودھی مسئلے کا سمادھان یا تو court کے فیصلے سے ہوگا یا آپ سی رجامندی سے ہوگی بہت دنوں کے بعد ہم کنہی ساتھ باتشیت کر رہے تو وہ اگرہ کریں گے پتہ تو کر لیجی law commission نے common civil court کے بارے میں ساری پارٹیوں کو لکھا ساری راج سرکاروں کو لکھا کیا ریسپونڈ کیا لوگوں نے اور بیہار سرکار نے جو ریسپونڈ کیا یا ہماری political party جنت دلی united نے جو ریسپونڈ موڈی جی کا ایک بڑا کیمپین چالو ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں بھی چوکی دار یہ کانگریس کی کی چوکی دار چور ہے اس کے اس کے سوچ لیجے بھائی کیا لینگویج کا استعمال ہوتا ہے نہیں کرنا چاہیے آپ ایسے سبدوں کا پریوگ چور سبد کا پریوگ ایسے سبد پلبد ہیں جس کا پریوگ کریے آپ جو بھی آج رولنگ پارٹی ہے اس کے خلاف بہت ساری باتیں رکھ سکتے اپنے ویچار دھارہ کے انروپ لیکن ایسے سبدوں کا پریوگ کرنا آپ بتائی اس کا کیا مطلب ہے یہ سب چیزیں تو یہی تو دکھاتی ہے کہ دیس میں ایک کٹتا کا بات پیدا کیا جارہا اور کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ اتنے دنوں سے کانگریس پارٹی کا ساسن رہا کنہوں نے کیا کام کیا بھئی سماج کے لئے کتنا کام کیا بھئی لوگوں کے من میں ایک در کا بات پیدا کرنا اور اس کا سمرت پر کرنا ایک چیز پھر راجلیت میں کچھ بھی کر سکتے لیکن کام کیا کیا ہے اور آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دو ہزار پانس سے لے کر کے اب تک بیہار میں ہر کام بارے میں کام ہوا کسی بھی کام میریٹی ہم لوگ لیے کام ہوا مجھے بتا دیں جتنا سنکیق سماج کے لیے کام ہوا کانگریس پارٹی ساسن میں تھی اور بھاگلپور میں دنگا ہوا تھا اس کا موقع ملا لالو پر ساہج جی کو اور کیا کیا وہاں پر جو کام نلجم کے سکار ہوئے تھے بھاگلپور کے جب ہم ہم نے پھر سے کئی کیس کو ریوائب کیا اور کوٹ میں ماملہ گیا لوگوں کو سجا ہوئی لوگوں کو ہم لوگوں نے وہاں پر پینسن کی یوجنہ شروع کروائی ایک ایک چیز کروائی جن کا نقصان ہوا بات ہے vote جس کو چاہے لوگ دے سکتا سمجھ لیجئے کوئی بھی community جس کو اچھت سمجھے گی جو بھی بات آورن ہوگا لیکن جو سب سے بڑی بات ہے یہاں دیکھ لیجئے لوگ جو چاہے بول لیں لیکن آج جو دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کیا ہے آپ یہاں دیکھ لیجئے موڈی جی کی کام کو 1 to 10 کے scale پر اگر آپ کو وہ کرنا پڑے تو آپ کتنے number دیں گے نہیں دیکھیں یہ scale پر measurement ٹھیک نہیں ہے ہم ان کو کہیں 10 سے بھی کم ہم تو کوئی independent ہیں نہیں ہم تو سیوگی ہیں اور ہم اپنے بیہار کے کام ہوئے جس کو central government نے بھی adopt کیا اب جیسے ہم لوگوں نے مرنے لیا تھا ہم ساتھ نسی انترگت کی ہر گھل بجلی کا connection دیں گے اور آپ جان رہے بیہار میں ہر گھر کو بجلی پہنچا دیا ہم لوگ نے 2018 کی 30 دسمبر کا لقص تھا اس کو 25 اکٹوبر 2018 میں پہنچا دیا تو ایک کام ہوا ہے کام میں جو صحیغ ہے کندر کا تو ہم تو اپریسیئٹ کریں گے کہیں نہ کہیں کچھ گلتیاں بھی ہوئی ہوں گی آپ نے اپنے اس کی تاریف کی آپ نے سہج قدم ہے اس وقت آپ موڈی جی کے سنگ تھے بھی نہیں ان فیکٹ اس کو turning point دیکھا جاتا ہے آپ کی ریلیشن شپ میں کہ آپ نے پہلی بار کوئی کام کام کیا نہیں پرتیشات زیادہ ہو گیا ہے demonetization کے سمیے اس کا اثر economy کو بھی بھوگ نا پڑا gdp growth ہماری ایک دو پرچنٹ کا جو کی آیاس تھا لگنے کی بات بھی تھی تو اگر آپ overall دیکھیں تو نوڈ بندی کا لوگوں کو بھی کش جھیل پڑا آپ کے بیہار میں یاترہ لوگ rjd کی بات وہ الگ ہے وہ سب لوگوں نے شروع میں کچھ دنوں تک اس کا سواگت کیا لیکن آج اس کا نتیجہ کیا ہوا تو اس سے لوگوں کی پریشانی والی بات جو بیہار میں دیکھ رہے تھے نہیں پریشانی تھی جو کندر سرکار کا کہنا ہے اس کے بارے میں بار بار لوگ بتاتے ہیں کہ اس قدم کے جریے ان لوگوں نے جو کالا دھن تھا اس پر بہت حد تک نینترن کیا ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو اپنا ٹیکس کا پیمنٹ نہیں کرتے تھے اب ٹیکس پیرز کی سنگھیا بڑھ گئی ہے کئی پرکار سے اس کا لاب بتاتے اب آپ ویجی سنگ پر موڈی جی کے سنگ بنچ پر تھے جہاں آپ نے کہا کہ بہار میں ایسا نہ ہو اس بار ہم لوگ کے بیچ میں جائیں گے ہم تو بھائی جو کام کرتے ہم لے کر ہم جاتے ہم لئے کوئی اور دوسرا بدہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے جو ہم لوگوں نے کام کیا سماس صدھار کا ان بدوں کو لے کر ہم لوگوں کے سامنے رکھتے رہتے اور اس کے علاوے جو ہم سدھانت کے بینا راج نیت ایک ساماج پاپ دیکھ لیجئے راج نیت پہ کتنا سدھانت بچا سدھانت پر کم چرچہ ہو رہی ہے یہ جبانی جنگ چل رہا ہے دوسری طرف دیکھ لیجئے تو گاندھی جی نے کہا تھا دوسرا ساماج پاپ ہے کام کے بینا دھن آب کسی طرح سے آپ کو کام کی جمعواری مل جائے تو کام کرنے کے وجہ اس کے مادیم سے جو آپ کو ریسپونس بیٹھ دی گئی ہے آج جرہ دیکھ لیجئے اس پر کیوں چرچہ نہیں کرتے ہیں ہم کو راہل جی سے اور کچھ نہیں کہنا ہے جس آرڈینرز کو پھڑا اپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے الائنس اس روپ میں کیا ہے آپ جب چار سٹ ہوا ہے تو آپ کا کوئی کمنٹ نہیں ابھی ان کے ایک اور بڑے سلاکار ہیں انہوں نے ایک سکیم بنائی ہے نیونتم آئے کی سکیم نیائے جس کو بولا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ جو بیس پرسنٹ جو سب سے نیچے کور ہے اس کے لئے ہم لوگ نیونتم چھے ہزار روپے مہ کی ویوستہ کریں گے بہتر ہزار روپے سال کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی گیم چینجر ایک ماسٹر سٹوک ہو سکتا ہے کون صلاح کار ہے میری وقتیگر جامی کاری نہیں لیکن میں ایک ہی بات کہوں گا کہ بھی سکیم تو ہے نہیں ایک گھوسنا ہے کہ ہم ایسا سکیم بنائیں گے نمبر اگر موقع بھی لے گا تب سکیم بنانے کی بات ہوگی سکیم یہ بنا نہیں پائیں گے اور اگر کاغج پر سکیم بنا بھی لیں گے تو اس کو execute نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کو پتا کیسے چلے گا پہلے پورا کا پورا system کو ٹھیک کریے کوئی سروے نہیں ہے کوئی آنکڑا نہیں ایک جنرل بات ہوتی رہتی ہے لیکن actual کون کتنی آمدنی کا ہے کوئی آنکڑا نہیں ہے اپلپد ایک authentic figure بھی اپلپد ٹھیک سے نہیں ایک آکلن assessment ہے صرف لوگ نہیں اپلپد ہیں آپ دیجئے گا کس کو دیجئے گا اور آپ جان لیجئے ایک تو کر نہیں پائیں گے اور جب دینا شروع کریے گا مان لیجئے تو پھر جو سب سے نیچے ہے اس کو نہیں ملے گا کچھ خوس دے کر اس کے اوپر والا لے لے گا اس لئے جب کوئی سکیم کے بارے میں سوچ یہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں سوچ نہ چھئے اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن ہمارے یہاں جب ہم کوئی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بارے سیمہ میں نہیں تو پیسہ ان تک نہیں پہنچ 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 گا نہیں کچھ ایسی بات کرنے سے جس کے بارے پہلے دیکھ تو لیجی اگزی کروشن اس لئے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سب باتوں پر نجر رہتی ہے یہ جان لیجی اس لئے مجھ کو لگ نہیں رہا ہے موڈی جی کو کوئی خطرہ ہے ایک بڑا کندبندو بیہار بھی ہے یہاں پر آپ کو کتنی سیٹ لانے کی آشا ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کیونکہ گڑوندن کے بھی اگر آپ دیکھیں تو یادو اور مائنورٹی مسلم ووٹ جو ہے تیس پرتیشت قریب یہ ہو جاتا ہے تو باقی ان کا ایک ہیڈ سٹارٹ تو ہے آپ کا کون سا ایسا ووٹ بینک جو آپ کے ساتھ رہے ہے جو آپ لوگ بول رہے ہیں مائنورٹی کومنیٹی کا اور اس میں مسلم کومنیٹی کا اس کا فیگر تو ایفلے بول ہے ہر دس سال پر جو جنگنہ ہوتی ہے وہ فیگر اپنے مرجی سے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ یہ کس سر بیسٹ سر بیسٹ 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 سر اگر اگلا سر جو ہوگا جنگنہ ہوگی تو اگر وہ جنگنہ ہوتی سنسس ہوگا تو آپ سمجھ لیجئے تب ہی پتا چلے گا سنس ہو جائے گا تو سب کو معلوم ہوگا میڈیا میں لوگ ایک سنکھیا بنا لیتے ہیں ہمارا کوئی اسیسمنٹ دی اور آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مددے لنک نہیں اور یہ بہت خراب چیز کچھ مان لیجئے امیر لوگ جو تھے ان کو اتنا زیادہ بھلے ہی اس کا اثر نہ پڑے لیکن گریب گروہ میں جو پرشاری کرتے تھے پتنی کا بچوں کا سب کو بڑی تکلیف تھی یہ ہونے کے بعد آج بڑی خوشی کا محول ہے ہاں چند لوگ جن کو میرے اس کام سے بڑا تکلیف ہوتا تب ہی تو جب ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیسن کی ریپورٹ آئی ہے دنیا بھر میں 2016 کا انہوں نے ادھین کیا ہے اور 2018 میں پبلیس ہوا آپ کتنے لوگ صرف سراب پینے کے کارن مر رہے اور کتنے پرکار کی بیماریاں سراب پینے کے کارن مر ایک ایک بات کو نے کہا تو جو بھائی جاگر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں بھی یہ جاگرتی آنی چاہیے تو اس کو لے کر ہم لوگ کمپین کر رہے ہیں انہی طرح کچھ کاموں کو لے 2005 میں آپ کو سوشاسن بابو بولا گیا پچھلے کچھ سالوں میں crime بڑھتا جا رہا ہے اور آپ بھی کچھ چپ ہیں اس پر جیادہ بول نہیں پا رہے یہ سوڑا یہ کوئی دعویٰ کرے گا بلکل crime free society ہو گئی یہ دنیا میں ہوا ہے کو سس کرنی ہے نا اور ultimately کو لکش ہے crime free society لیکن اس کو پراب کرنے لیے تو نیرنتر آپ کو کام کرتے رہنا پڑے گا آج ہمارے crime کا جیسے murder کا دیکھ یا 60% land dispute کے کار مہت آپس میں لوگ بٹوارہ پریوار میں نہیں کرتے تھے آپس میں بانٹ لیا لیکن نام جو ہے ابھی بھی دادہ کا پردادہ کا نام چل رہا اور ایک بھائی کہیں باہر رہ رہا دوسرا بھائی ہے اب کوئی جمین بیچ دیا دوسرے بھائی والا کچھ بھی ہوا جس کو کہی آپس میں بھی سنگر ہم لوگ نے تیہ کر دیا کہ پریوار میں اگر بٹوارہ آپ کرتے ہیں تو ریجسٹریشن فی ماتر منیمم سو روپیہ کل بلا کر گی ویسے تو جتنا ریٹ تھا اس کے حساب سے کوئی کرتا تھے آپس میں کئی ہزار روپی یا لاک میں ان کو دینا پڑتا ریجسٹریشن ہو کتم کر دیا آپ اتنی خوشی ہے لوگ کو بٹوارے کیلئے بیٹھے تو یہ سترہ 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 بھارتی جنت پارٹی بائیس جگہوں پر جیتنے باوجود سترہ پرازی ہو گئی تو ایسا کچھ نہیں کہا آپ صرف دو سیٹ جیتے تھے سترہ جیتے تھے اس لئے ان کا ویب تھا اور الگ الگ تھے 16% وٹ تھا اس ستتی میں بھی بیار بھار بھار تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم لوگوں کی پارٹی کو سمجھ لیتا ہے کہ eliminate ہو جائے یہ سمبھ بھی نہیں لیکن آپ جان لیجئے ہم دوبارہ جو بی جے پی کے ساتھ ہم لوگ کا الائنس ہوا ہے تو بی جے پی نے شروع سے کہا کہ ہم لوگ پورا سممان کا پرتیس تھا پارٹی کا جو کچھ بھی ہے اور ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا تھا ان لوگوں نے خود ہی مجھ کو بتایا کہ ہم لوگ برابر برابر سیٹ پر لگ تو یہ پرستہ بی جے پی بھی نہیں کہا اور ہم تو اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی شیئر نہیں کیے تب تک جب تک کی فارمالی سترہ سترہ چھے کا اراؤومنٹ نہیں کیا گیا یہ انہوں نے خود کہا اور آپ نے بس مان لیا اس میں کوئی جیادہ نیگوسییشن وغیرے نہیں کیا مطلب ہے اب ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور پچھلے چناؤں میں بی جے پی کو سفلتا ملی ہے تو پھر یہ کرنا اور پی جی پی کے لیے بھی آپ سمجھ دی رہے کہ ان کے لئے کتنی کٹھن آئی جو بائی سیٹ جیتے تھے دو تو ان کے بھاگ گئے ایک کا ڈیتھ ہو گیا تو انیس ان کا سیٹنگ تھا ویسی ستھی میں یہ سب نرنے لینا تو لوگوں کے لیے تھوڑا سا کٹھن ہوتا ہی ہے لیکن کیا ہم لوگوں کے پارٹی کے لوگوں نے کہا برابر ہوگا تو ہم لوگوں کو اچھا کس کی نہیں ہوتی لیکن عام طور پر ہم لوگوں کے پارٹی میں لوگوں کی فیلنگ تھی کہ برابر برابر ہے تو ٹھیک بات میں ہم نے شیئر کیا مگر ادھر دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ سائیڈ لائن سا کر دیا گیا ہے کیمپین کا چارج نہیں لے رہے ہیں اور پارٹی کے جو پرچارک ہے اس میں بھی نام ہے سرو سی تو ٹھیک ہے بھائی نمبر ٹو وائس پریزیڈنٹ ہے کسی چیز کو نمبر ٹو نمبر کہنا تو ایک analysis ہے لیکن پرشاند کی اجت ہے ہمارے پارٹی میں اجت کا بھاو ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھرم ہو تو ایک الگ بھاو ہے لیکن نہیں پرشاند جی کے ساتھ سب سے بڑی بات ہم سے بہت اچھا سمبند ہے اور مجھ کو پورا بھروسہ ہے اس آدمی کو بھی میرے پرتی بہت سنے کا بھاو ہے لیکن کبھی کبھی راج نیت میں کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن political activist ہو نا تو اس کو سب نو سے جان پہچان نی دیش میں کون political leader ہے کون political party ہے جن کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے ان کو کون سے میڈیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے ان کا سمپرق نہیں ہے پرشاند کی سور کو کون نہیں جانتا وہ تو جہاں چاہتے ان کو جگہ مل جاتی پرشاند کی سور جی ویقت طور پر میری پارٹی میں میرے ساتھ اور وہ کمپینر میں ان کا بھی نام ہے اب ہی ان کے پتا جی کی طبیعت بہت خراب ہے ان کے دیکھ بھال میں وہاں پر ہیں دلی میں ہماری بات ہوتی رہتی ہے کوئی دکھت نہیں کسی بات کا ایک اس ویقتی کو بھی چون کی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ کے روپ میں تو کام کی شروع ہوئی ہے اور وہ پولیٹیکل سٹریجیسٹ ورکر نہیں سٹریجیسٹ کے ناتے سارے لوگوں سے اتنا بڑا سمبند لیکن پھر بھی اس ویقتی کو کیا لگا کہ ہم بیہار کر رہنے والے ہیں اور بیہار کی من کے انکول پارٹی اور اس کے ساتھ رہے لیکن بہت ساری بات ہوتی ہے اس دیں گے کی کون کیا بول رہا کون کیا بات کرے گا لالو جی بات کرتے ہیں یہ تو لوگ کو پتائی ہے لالو جیل میں رہنے پر بھی جیل سے بات کرتے رہتے نیم چاہے جو بھی ہو کہ جیل سے بات نہیں کر سکتے لیکن فیکٹ سب کو معلوم نہیں ہے تو سب سے بات کرتے تو کون کیا کس کو کہ دے گا اور جو نئے سیرے سے political activities میں آئے گا اس کو یہ بات کچھ تھوڑا سا وقت لے جیادہ نہیں لے کچھ سمجھ لگے گا اور جمعواری ہے بہت اچھی طرح جو سوچ کر لائے تھے اس طرح رو نہیں political ایکٹیویسٹ کے روپ میں ہم کو سٹیٹیجیسٹ کے روپ میں لائے اس لئے کی کیا بات یہاں پر ہم لوگ ڈی ایلائنس میں کہ تب ہی ہم لوگ کے ساتھ آئے پرشاند کشور جی اکالی دل شیف سینا بگر سب پارٹیز کے ساتھ سب اچھا سمبند ہے کچھ نہیں ہے اچھا سمبند ہے اور ہماری پارٹی سے جڑے ہوئے ہم کو کسی بھرم نہیں لیکن ہاں آپ نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا کہ political worker کے روپ میں political activist کے روپ میں تو انہوں نے شروع کی ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے دیرے دیرے پرفیکٹ political activist ہو جائے آپ جان لیجی ہاں اگر مان لیجی کہ political activist کے روپ میں من نہیں بنا تو ایک بات دوسری لیکن مجھ کو بھروس ہے کانگریس نے اتر پردیش میں پریانکا گاندھی کو اتار رہا ہے آپ پریانکا فیکٹر کو اس چناؤ میں کسا مانتے ہیں کتنا بڑا چکہ انہوں سے بھی اچھے سمبند رہے انہوں کام کی تو اس لیے فور مالی political activity میں آئیں لیکن political decision وغیرہ تو ہم کو معلوم ہے کہ سب رول رہتا تھا اور پہلے بھی ہم سے نہیں کبھی بات چیتے ہم جب کانگریس کے ساتھ بھی ایک الگ بات ہے لیکن دیکھتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کے خلاف تھی ہے جا کے سنگ لڑ رہے ہیں اب تھوڑا بہت left parties کو تو اس کو لے کر کے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کیونکہ کئرلا میں لڑنے جا رہے ہیں سو بھاوک ہے لیکن یہ تو نرنے خود کا لینا ہے ان کو اپنی party کو لیڈ کر نا تو party کے لوگوں کی رائے کو بھی سننا ہی پڑے گا یا پھر اپنی استثیتی دیکھ نی پڑے گی کہ جہاں سے لڑ رہا ہے UP میں وہاں اگر سفلتا نہیں ملی تو وہاں سے سفلتا مل جائے گی تو کئی کارن بیہار کلی بہت بات کرتے تھے مانگتے تھے اس کا ابھی کیا وہ ہے ہم لوگ اپنی مانگ رکھے ہو ہیں سب سب دن ابھی پولیٹ اس پیسل اس ٹیٹس کے بارے میں ایک بات آگئی انٹرپیٹیشن ہو گیا جو چودہ میں ویت آیو کی کوئی ریپورٹ تھی اس کے ساپ ہونا چاہی ہم لوگ نے اپنی بات رکھی ہے بڑا مجبوطی سے ہم لوگ بات رکھتے ہیں اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا کہ سٹیٹمنٹ دیتی رہی ہے تو دیکھیں سٹیٹمنٹ نہیں اور ہم لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کا سمرتھن حاصل کیا ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کا دست خط ہوا اور ہم لوگ نے تت کالین پردھان منتری جی مانی محن سنگ جی کو کاغذ سپرد کیا اس قید ایک کمیٹی بھی بنی لیکن ان لوگ نے کچھ نہیں کیا اگر وہ کر دی ہوتے تو آج راج نیتی دوسری رہتی ان کا اپنا ایک انٹرپیٹیسن ہے آج کی تاریخ میں اس پیسیل سٹیٹس نئے کسی راج کو نئے روپ میں دینے میں ان کا ایک اپنا انٹرپیٹیسن ہے نیتی جی 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 دیکھتے ہیں اور آپ اپنے لیے کیا سوچ رہے ہیں کیا مان لیجی اگر سرکار کیندر بارے میں یا بیہار کے باہر بھی جو ہماری پارٹی ہے اس کے بارے میں جرور جو کرنا ہے آج پارٹی کے راستی ادھاکش کی جنباری ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور جہاں تک جنتہ دلیو کی بات ہے تو سکسیشن پلان ہے نہیں وہ تو آٹومیٹک ہوتا ہے نا یہ سب سید آٹومیٹک ہوگی اس کے لئے کوئی سوچ لے کی بات ہے یہاں تو پورا پورا پارٹی ہی پریوار ہے یہ سترہ سترہ سیٹ کا بٹوارہ ہے اس کو دیکھ شہنواز حسین جی کافی ناکھوش لگ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا پتہ نہیں آپ کہ ناکھ اس کو پوچھ نا چاہے اپنے پارٹی میں ساتھ سمیتی کا میمبر ہے تو ان کو پوچھ نا چاہے تھا ان کو اپنے پارٹی سے پوچھ چاہے تھا مانگے بھاگل پورسیٹ یہ تو اپنی پارٹی میں جا کر کہ پوچھے کسے پوچھتا نہیں چونی پارٹی سوسیل موڈی جی بھاگل پورسے جیتے تھے اور اپ چوناؤ تھا جا کر پوچھ لیجی ابھی آپ اور ان جی سوسیل موڈی جی سے پوچھے کس نے انسیسٹ کیا بھاگل پورسے ہم اس پارٹی کے سدس نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا سممن تھا میری بات مان کر ان کو ٹکڑ دیا کیا رسطہ تھا بھاگل پورسے اگلی بار بھی جیت گئے لیکن اس طرح کی بات کرنا ہم نے کہا کوئی سیٹ مانگی ہم نے ایک سیٹ کے لیے انسیسٹ کیا ہے بیہار میں تو تھی دربھنگا کے سیٹ میں آپ کو اندرونی بات بتات کر کے باقی انہوں نے ہم لوگ کو حوالے کیا اور اس میں دو ہم لوگ جیتے ہوئے تھے پرنیا اور نالند اس طرح کا بیان ٹھیک نہیں اور میں چاہتا ہوں بیجے پی کو بھی explain کرنا چاہیے اور اس وقتی کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے یہ بیان دینا ان کا نقصان پہنچائے گا اس طرح کا وقت تب نہیں دینا چاہیے نتی جی کہیں نہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک آدمی کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کی لمبے سمیں تک نہیں رہتی ہے اب موڈی جی کو ہی لے لیجی آپ نے سمیں میں کہا تھا کہ مٹی میں پلٹو رام بھی لوگ آپ کو بولتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کہتے کیا یہ بھاجی پا کے سنگ جو ہی ریلیشنشپ ہے ہمارا جو سوچ لیجی جور صاحب کے لیڈر سپ میں 1994 میں سمتہ پارٹی بل اس کا نامگرن جنتہ دلیو باد میں ہوا آپ سوچیں 1996 سے بیجی پی کے ساتھ ہم لوگ کا الائنس ہوا تیرہ میں ہم لوگ الگ ہوئے اور بیجی پی کے ساتھ ہم لوگ نے بیچ میں مہا گٹ بندن ہم لوگ نے بنایا اب آپ سوچ لیجیے کہ جب کرپسن کا ایسو آ گیا تو اس سے کمپرمائز سمبھو نہیں تھا اس لئے الگ ہونے کا فیصلہ ہوا اور پھر بیجی پی کا اس پرکار کا ایک پرستاو تھا ان کو ایسا لگا کہ ہم لوگ مل کر چلیں اور ہمارے پارٹی کے لوگوں کو یہ چیز acceptable تھا یہ ہو گیا ہے اور جب ہو گیا ہے تو کام ہو رہا ہے کسی طرح جو آندھر پردیس کے اُن کے اوپر میں کہتے ہیں آنی لوگوں کے اوپر میں کیوں نہیں کہتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ تھا چھوڑ کر کے دوسری طرف چلا گیا اس کے اوپر میں کیا لوگ کہتے اس کو ایچی منٹ مانتے ہیں اُپ لب بھی مانتے ہیں اور ہم کو کہتے ہے پلٹو ہے تو بھئی اچھا رہے خوص رہو لیکن ہم کو پلٹو کہو گے پلٹو گے آپ کوئی بھو اس سے نہیں اس طرح کی بھاسا کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے لوگ کام کو دیکھتے ہیں پلٹنا اس کو کہتے ہیں کی ہمارا جو بیسک کمیٹمنٹ ہے اس میں کوئی کمپرمائز کرتے اس کو کہتے ہیں پلٹنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے آپ میں بینا ڈی ای کی بات نہیں کر رہا ہوں پور بہومت ملے گی کیا موڈی لہر جو دو ہزار چودہ میں تھی آج بھی اسی طرح سے پربل ہے دیکھیں اس سمیں کی بات دوسری تھی اس سمیں جو یو پی اے کی سرکار تھی کانگریس کے نیتر تیمہ اس کے پیرود میں بہت جوردست لوگوں کو جس کو کہیے کہ من دھنگ سے چناؤ چل رہا کچھ لوگ پریاس کر رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں جنت نرنے لے گی اور مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی کے وکلپ میں جو سوروپ دیکھ رہا اس میں اتنا دم نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت جوردت دھنگ سے چناؤتی دے پائیں گے پورے دیش کو اگر ملا لیجی تو ایک سمیں میں آپ کو بھی موڈی جی کا وکلپ مانا جاتا تھا بھلا بتائیے ہم ہیں بیہار میں ہم لوگ کسی کے وکلپ ہو سکتے ہیں بہت پارٹیوں نے ملکر بہت پارٹیاں ملکر آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہی تھی چاہ رہی تھی ہم نے آج تک بھاسا ہو یا بہبہار ہو ہم نے کسی کے ساتھ دور بہبہار نہیں کیا ویچار الگ بھی ہو ہم اجت رکھتے یہ بات الگ ہم سنسط کے چھے بار سدس سے رہے کندر میں منتری نے جو بھی ہم سے سمبھ ہوا سب کی ہم لوگوں نے سیوہ کی آپ پوچھ لیے کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں آپ جا کر پوچھ لیجی ہم لوگ نے کام کی آج بھی کوئی پارٹی کا آدمی ہو اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس پر ہم کام کرتے ہم بخص دوسرا لالو پرساز جی کے سنگ کیسے آپ کے ٹرمز ہے آرے بھائی 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 آرے یہ وہ بولتے رہتے ہیں آپ ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں لالو جی پٹنا انیور چھاتر نیتا بیروضی ڈل بن گئے مکھ منتری بن بھولا جاتے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی اب ان سے ہمارا نہیں چل سکتا ہے تو جور صاحب کے لیڈرشپ میں جنتا دل سے الگ ہو کہ ہم لوگ الگ نکلے اب ایک بار پھر ان کے ساتھ ہوا لیکن ہم کو امید تھی کہ یہ تھوڑا ہی سمبھلیں گے لیکن سرکار چلا رہے ہیں آپ پوچھ لیے گا بہت نمسکار کر کے ویدہ ہوگے لیکن ہم کوئی دوسمن نہیں ایک 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 طریقے سوال آپ سے پوچھ لگ کہتے ہیں کہ آپ loner ہیں آپ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں آپ کے ساتھ والے لوگ بھی بیچ بیچ میں آپ سے جڑتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں پھر واپس آجاتے ہیں مگر ایک ساتھ انٹریکٹ کرتے لیکن سارا کام کرنے کے بعد کچھ بچا نہیں بھوجن کریے اور وشرا کریے چھ گھنٹا سات گھنٹا جو بھی آپ کو سمیہ ملا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے میں کنفائنڈ اپنے میں تو ہم منیم کنفائنڈ ٹہلتے ہے ایک سرسائز کرتے نہیں سوائے سونے جو کی سوا بھابک باقی سب ہم لوگوں کے ساتھ لیکن کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم لونر ہیں اکھیلے ہی پسند کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں چطرگن سنا بیہار کی شان ہیں بیہار کا گورو ہیں کیا ان کے خلاف کیمپین کریں گے آپ آج وہ آپ کے ویروز میں کھڑیں ہیں ایک فلم کے اتنے بڑے کلاکار رہے ہیں اور بیہار کے رہنے والے تھے اس لئے بیہاری بابو اور ہم لوگ کے من میں ان کے پرتی اس بات کو لے کر بہت سممان کا بھاو لیکن جہاں تک پولیٹیکل بات ہے تو پولیٹیکل بات میں جب وہ جن کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ ان کے پکش میں ہوں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم کنی اور کے ساتھ میں تو ہم کو انہی کے ساتھ